یہ ہندو مسلم اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوارے ہیں یوگیہ میں اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں اپنی کتابیں تو یقین مانیے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں صرف یہ ان کا دھی دھرم ہے اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے ہم نے کب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہی نہیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی نیا دھرم نیا دین نہیں دیا ہے آپ سے پہلے بھی جو نو علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا اور نو کے بعد ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ موسیس اور جیسس جو آئے ان کو بھی ہم نے یہی دین دے کر دھیجا ان لوگوں نے جب دین میں گڑھوڑی پیدا کی تو اس کی اصلاح کے لئے وہی دین ہم نے اصلی شکل میں آپ کو دے کر دے جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے آپ یہودی عوضہ عیسائیوں میں اعلان کر دیجئے یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب اے توراق والو زبور والو انجیل والو اے یہودیو اے عیسائیو اور اے دعودہ و سلام کے ماننے والو تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بین تم آؤ ایک ایسی کلمے کی طرف دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ ایک ایسے مول منطر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں یعنی وہی کلمہ اے یہودیو تمہارا بھی ہے وہی کلمہ عیسائیو تمہارا بھی ہے اور دیکھ لو معنوس علیہ السلام جب رسول بن کر دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ نوح علیہ السلام کو جب پہلے رسالت ملی تو ان کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نوح آئے تو کلمہ نہیں بدلا گیا صرف دوسرا جملہ بدلا جا رہا بس لا الہ الا اللہ تینوں کا ایک ہی رہا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ موسیٰ جب آئے تو پڑھا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہیں بدلا جا رہا ہے عیسیٰ جب آئے تو پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کلمہ پہلا مندر نہیں بدلا گیا رسول کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا جب اسلام آیا محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر آئے تو آپ نے بھی اسی مول مندر کو باقی رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا منطر نہیں بدلا گیا اور ہندو بھائیوں میں بھی پہلا منطر وہی ہے ایک ہم برہما دبتی ناست نناست کنچن ایک ہی پرہمہ ہے دوسرا نہیں بلکہ پنڈک جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا پڑھنے کی وسیعت کرتا ہے مرنے سے پہلے کہتا ہے میرے بیٹے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا جس کو ہم ویدوں کی زبان میں انکہ ہی کہتے ہیں میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا جب تُو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے تیرے پاپ مٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یعنی اسلام لانے سے پاپ مٹ جاتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتا ہے کلمہ پڑھ کر اسلام کی شیطل چھایا میں آجاتا ہے اس کے اسلام لانے سے پہلے جدرے بھی گناہ ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ اسلام کا بھی کلمہ ہے کون کہتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھل کونسی چیز ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور آپ کی یہاں نہیں ہے بتائیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ بھی برہم سودر پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ کے ہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے لا الہ حرن پاپن اللہ پرم فدم یہ کیا ہے ایکم برہمہ دفتی نازتے نے نازتے کنچن یہ کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں آپ کے ہاں پر بھی ساز کانگ ہے آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو آٹھ انگوں کو زمین پر رکھو یعنی ناک اور ماتھا دو دو ہاتھ چار دونوں گھڑنے چھے اور دونوں پیر آٹھ یعنی سجدہ کرو ہمارے ہاں نماز ہے تو آپ کے ہاں ساسٹانگ ہے یعنی سجدے کا زگر آپ کے یہاں پر بھی ہے بلکہ کرشن جی نے ارجن کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا شریفت بھاگبت گیتہ کیا ڈھائے چھے بنتر نمبر دس میں یوگی یو جیت ستتمات مانم راستی تھا جب تم عیشور کی پوجہ کرنے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو ہر دیا نمہ سینے پہ ہاتھ رکھ لو ہر دیا دل نمہ سر تو جھکا لو سجدے کی جگہ پر ہر دیا دل ہاتھ ہندو کو دیکھتے ہو آپ ایسے کرتا ہے مورتی کی سامنے کھڑا ایسے او می بھو 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 اسوا کسی ہندو کو آپ نے ایسے ایسے نہیں دیکھا ہو ایسی دیکھا ہوگا کیوں دل سے عبادت یا دل سے پوجہ یہ ہر دیا جب عیشور کی پوجہ کرنے کھڑے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ لو ہم لوگ بھی اللہ ہو پہ کہہ کر یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں جو لوگ جہاں رکھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھئے ہر دیا نمہ اپنے سینے پھر ہاتھ رکھ لو ارجن کہہ رہے کرشن کہہ رہے ارجن سے کرشن جی ارجن سے ستت ماتمانم اور ہمیشہ پڑتے رہنا کبھی چھوڑنا نہیں راسستک ایک جن چھوڑ دو گے دھرم سے ہڑ جاؤ گے اللہ کے نبی نے کیا کہا من طرق السلاة مطعمتن فقط کفر جس نے قصدن جان بوچ کر ایک وقت کی دماغ چھوڑی اس نے کفر کیا ایک آنکی اچھتا ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اپنی آتما کو وہی لگا دو ادھر ادھر مت دیکھو ایسے نہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب تو بہت سے لوگ ایسے کرنے لگے ارمدلہ دارہ پر آلمی درمہ 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 اب کہیں امام صاحب نے اگر کہیں لمبی صورت پڑ دی یہ تو بہت لمبی صورت ہے پھر ایسے گھڑی دیکھے گا آج کل یہ ہو رہا ہے کبھی کبھی تو ایسے بھی دیکھ لیں ایسے بھی ہو جاتا ہے جبکہ کرشن جی عرضوں سے کہہ رہے ہیں یک چتات امام آتما وہی لگی رہے پھر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ایک آکھی ایک جگہ نراشی رپرگرا سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا اوپر والے سے نراش مت ہونا مہی دیوس سے سبیتو پریشتو تی بسوڑایا مانا نئے سپتہ رائے اسمان اور اس میں یہ منتر پڑنا مہی دیوس سے سبیتو پریشتو تی مہی مانی مہان ہے ہمارا دیوتا دیوس سے ہمارا دیوتا مہی دیوس مہان ہے ہمارا دیوتا سبیتو جس کے لیے ساری کی ساری پریشتو تی تاریف پرشنسہ ہے مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسہ ساری کی ساری تاریف ہے ہم لوگ کیا پڑھتے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریف بیوز اللہ کے لیے جو دونوں جخان کا رب ہے کرشن جی کہہ رہا ہے یہ پڑھو ہمارے ہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے کرشن جی کہتے ہیں ارجن بسور دیامانہ اس کے بعد تو وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم وہ بڑا ہی مہرمان انتہائی رحم کرنے والا ہے کرشن جی کہتے ہیں پڑھو نئے سوپتہ رائے اسمان سندر پتھ مانی راستہ رائے مانی چلانا اسمان ہمارے فائدے کے لئے ہائے پردو ہم کو ہمارے لاب ہمارے فائدے کے لئے سوپتہ سندر راستے پر چلا ہم کو ہمارے لاب کے لئے فائدے کے لئے اچھے راستے پر چلا ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں اہی اللہ ہم کو سرات مستطین پر سیدھے راستے پر چلا کرشن جی کہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارے نبی نے بھی کہا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلم کی راجبیتی کرنے والے اگر اپنی کتابیں پڑھنے تو کبھی اسلام سے نفرت نہیں کریں گے مسلمانوں سے نفرت نہیں کریں گے ان کے بس میں نہیں نفرت کرنا اگر وہ کتابیں پڑھنے جیسے ہم اسلام پڑھنے کے بعد اور ہندو دھرم کی کتابیں پڑھنے کے بعد کسی ہندو سے نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ایک منوش کو ایک نفس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ پوری دنیا کا قاتل ہے جس نے دنیا میں کسی ایک منوش کو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھو یا عیسائی کسی بھی دھرم کا کسی بھی ذاتی کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو ایک انسان کو قتل نہیں کیا پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا پورے وشو کی انسانیت تمہار دادا پورے مانتا کا پوری انسانیت کے آپ قاتل ہیں ایک دنہ ہی مارایا آپ نے قرآن ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پریوار سے دیکھتا ہے ایک خاندان سے تشبیح دیتا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَتْرِ وَرُوْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُبُوْ وَقَبَائِلَ لِتَعْرَقُوْ ہائے ساری دنیا کے انسانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو اس لیے کہ تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک باپ آدم سے اور ایک ماں ہوا سے پیدا کیے گئے ہو جب تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک خاندان تمہارا ایک ہے تم ایک پریوار کی طرح ہو تم ایک خاندان کی پرانچ ایک پیل کی شاخائے ہو لیجی قرآن ہم سب کو ایک خاندان سے ایک پریوار سے جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سب آپس میں دوسرے کے بھائی ہو تم سب آپس میں دوسرے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے بیٹے ہو اتنی بڑی انسانیت کا سبب میرے بھائیوں دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں دلے گا ہاں لیکن قرآن و حدیث کے قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے اس لیے انسانیت جہاں نبھانا پڑے وہاں ریکارڈ توڑ دینا لیکن مذہب کے ساتھ سمجھوتے مت کرنا اللہ کے رسول نے یہودیوں کی مدد کی اللہ کے نبی نے عیسائیوں کی مدد کی اللہ کے نبی نے مجوزیوں کی مدد کی لیکن دھرم سے سمجھوتا نہیں کیا اگر کسی ہندو بھائی کو بلٹ کی ضرورت ہے اور بلٹ نہیں مل رہا ہے اور اس کا گروپ آپ کے بلٹ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اور آپ کے ایک موٹل بلٹ دینے سے اس کی جان بچ رہی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ روزہ توڑ دو اگر روزہ کی حالت میں بھی ہو تو آپ روزہ توڑ دو اور روزہ توڑ کر بلٹ دے دو اور بلٹ دے کر اس کی جان بچالو اس روزے کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے اگر جان چلی گئی تو بعد میں جان واپس نہیں آئے گی ایک غیر مسلم کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی اپنا روزہ توڑ کر بلٹ دے کر اس کی جان بچالو اچھا لو روزہ کی قضا بعد میں کر لینا انسانیت نبھائی تو اتنی لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے منظروں میں جا کر سجدہ کرو اللہ